ہریانہ سے جڑی ہر لیٹسٹ اپ ڈیٹ کے لیے گھنٹی بجائیں اور سبسکرائب کریں ایس ٹی وی ہریانہ نیو سچ کے ساتھ خبر بیباد نمسکار سوالت ہے آپ کا میں ہوں گورو کمار پانڈے آپ دیکھ رہے ہیں خبر گرم ہے خبر گرم ہے میں آج سب سے پہلے بات کریں گے اشوک تور کی اشوک تور صاحب کے درد کی ان کی مجبوری کی درد کہتے ہیں کئی پرکار کے ہوتے ہیں کچھ میں آپ چیختے ہیں چلاتے ہیں آنکھوں سے آسو چھلکاتے ہیں لیکن کچھ درد دامن میں سمیٹے چہرے پر جھوٹی مسکاں لیے جھیلنے ہوتے ہیں ایسا ہی درد تور کے حصے میں بھی آیا بار بار ہڈاکے میں سے دوری اور کچھ نہ کر پانے کی مجبوری پر پترکار سوال پوچھ لیتے ہیں اور تور صاحب مسکرا کر سوالوں کو جھیل لیتے ہیں لوگ چاہتے ہیں اس ماہوں میں بھی ابھی دس سیٹیں ہمارے ہیں لیکن لوگ پھر بھی چاہتے ہیں کہ آگے پھر کانگریس کی سرکار پردیش میں بننے گا ہار کا درد بھلا کر اکھاڑے میں پٹھانی کھانے کے بعد تر سے دھول جھاڑ کر تور صاحب کھڑے ہو گئے ہیں پیس تو دل کو کچھوٹتی ہوگی لیکن کریں کیا زخموں پر جیت کے مرہم سے کم کچھ بھی راحت نہیں دے پائے گا بس اسی اُدھیڑ گن میں سرکار کو گھیرنے کی تیاری کر رہے ہیں لوگ چاہتے ہیں کہ اس ماہول میں بھی ابھی دس سیٹیں ہمارے ہیں لیکن لوگ پھر بھی چاہتے ہیں کہ آگے پھر کانگریس کی سرکار پردیش میں بننے گا جے جے بھی ختم ہو چکی ہے باجبہ کے ستھانیے نیتر پر لوگوں کا وشواس نہیں ہے برسٹا چار میں وہ لپت ہیں ابھی اوٹ گاؤں کا معاملہ آیا روز کچھ نہ کچھ نہیں نہیں امام نے بھومی گھوٹالے آ رہے ہیں وپکشیوں پر تو نشانہ سادھیے آپ کا کام ہے لیکن تور صاحب آپ بھی جانتے ہیں آپ کی پارٹی میں ہی آپ کے ویرودی کم نہیں ہے وہ ویرودی جو شکتشالی ہیں آپ کا درد بھی عجیب ہے کھل کر بول بھی نہیں سکتے ہڈا اور ہڈا کھے میں دونوں پر بس اشاروں میں بول کر دل کو تسلی دیتے رہی ہے ایسے لوگوں سے تو میں ہٹتا ہوں جو اس طرح سے جو پانچ سال سے اسی بات کو لے کر کے اور جس طریقے سے انہوں نے اس دن بھی کیا اور جو باتیں کون کس کا ویرود کر رہا ہے پانچ سال سے وہ سب جانتے ہیں میں تو میں تو کسی پارٹی کے بارے میں نہ تو نیگیٹی بولتا ہوں میں سب سے یہی آوان کرتا ہوں پارٹی کے سارے نیتاؤں سے بھی کارے کرتا ہوں کہ اپنی ویکتیقت ایگو تیاب کر کے اور پارٹی کے لیے سب لوگ کام کریں لوگ چاہتے ہیں اس ماحول میں بھی ابھی دس سیٹیں ہمارے ہیں لیکن لوگ پھر بھی چاہتے ہیں کہ آگے پھر کانگریس کی سرکار پردیشن بنے ہیں تور صاحب آپ تو ادھیکش ہیں پھر کیسی لاچاری پاور نہیں ہے یا پارٹی کمزور کرنے والے زیادہ طاقتور ہیں آپ کو پتہ ہے کہ کوئی پارٹی کو کمزور کر رہا ہے پھر بھی کچھ نہیں کر پا رہے ہیں سر یہ تو غلط بات ہے آپ کے ذمہ داری ہے پارٹی کو کمزور نہ ہونے دینے کی ویسے یہ بس آپ کو لگتا ہے یا آلہ کمان کو بھی یا بس آپ اپنے ویروڈیوں کو پارٹی ویروڈی مانتے ہیں ڈیسی بات کو لے کر کے اور جس طریقے سے انہوں نے اس دن بھی کیا اور جو باتیں کون کس کا ویروڈ کر رہا ہے پانچ سال سے وہ سب جانتے ہیں میں تو میں تو کسی کے بارے میں نہ تو نیگیٹی بولتا ہوں میں سب سے یہی آوان کرتا ہوں پارٹی کے سارے نیتاؤ سے بھی کارے کرتا ہوں کہ اپنی ویکتیقت ایگو تیاب کر کے اور پارٹی کے لیے سب لوگ کام کریں لوگ چاہتے ہیں اس ماحول میں بھی ابھی دس سیٹیں ہمارے ہیں لیکن لوگ پھر بھی چاہتے ہیں کہ آگے پھر کانگریس کی سرکار پردیشن بنے تور صاحب لوگوں کو بیوکوف بنا رہے ہیں یا خود کو تسلی دے رہے ہیں ایک طرف کہتے ہیں پارٹی میں کھٹبازی نہیں ہے پھر کہتے ہیں کچھ لوگ کمزور کرنا چاہتے ہیں اتنے کنفیوزن میں کیوں رہتے ہیں آپ کانگریس میں کوئی کھٹبازی نہیں کانگریس پوری مجبوتی سے ایک ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب کو سمجھنا چاہیے کہ پارٹی چناؤ لڑتی ہے اور اس بار بھی پارٹی چناؤ لڑے گی کوئی بیکتی کا ماملہ کسی کا بھی نہیں ہے اور میں تو اتنا کہ سکتا ہوں سبھی ساتھیوں کو کہ آج کی جو میٹنگ ہے وہ آگے کی رنیتی بنانے کے لیے بھوشے کی یوجنا بنانے کے لیے اس کے لیے جس کا خلاصہ آنے والے سمجھ میں ہم مور کریں گے لگاکار ابھی حالی میں بھی ایک بیٹا گھنٹی جس پہ گھلاب میں بھی آجاتے ہیں چیتی رکھ گیا لگاکار ابھی بھی آپ پر حملہ بہت رہے ہیں کہ اگر سکایا جائے ہٹایا جائے آگے اس کا بوجہ کیا ہے کیوں نشاء نہ بناہتا رہا ہے دیکھیں ایسے لوگوں سے تمہیں اٹھتا ہے جو اس طریقے سے جو پانچ سال سے کسی بات کو لے کر کے اور جس طریقے سے انہوں نے اس دن بھی کیا اور جو باتیں کون کس کا ویروت کر رہا ہے پانچ سال سے وہ سب جانتے ہیں میں تو میں تو کسی کے بارے میں نہ تو نیکیٹی بولتا ہوں میں سب سے یہی آوان کرتا ہوں پارٹی کے سارے نیتاؤں سے بھی کارے کرتا ہوں کہ اپنی وقتیقت ایگو اتحاب کر کے اور پارٹی کے لیے سب لوگ کام کریں لوگ چاہتے ہیں اس ماہول میں بھی ابھی دس سیٹیں ہمارے ہیں لیکن لوگ پھر بھی چاہتے ہیں کہ آگے پھر کانگریس کی سرکار پردیش میں بنیں پردیش آدھیکش کے خلاب ودھائیت چٹھی لکھ رہے ہیں پارٹی ایک جوٹ ہے پردیش آدھیکش اپنی ہی پارٹی کی میٹنگ میں اپنے ہی لوگوں کو کہتا ہے مجھے گولی مار دو پارٹی ایک جوٹ ہے اپنی ہی پارٹی کے طاقتور لوگ میٹنگ بلاتے ہیں آپ کو بھولایا نہیں گیا پارٹی ایک جوٹ ہے پردیش آدھیکش کی میٹنگز میں ودھائیت ندارد رہتے ہیں پارٹی پھر بھی ایک جوٹ ہے واہری پارٹی واہر ایک جوٹتا اور واہر ایک پردیش آدھیکش اتنے لاچار کی کھل کر اپنے دل کی بات بھی بول نہیں پاتے گروگرام سے سنجیر آٹھور کی ریپورٹ حریانہ نیوز موسیقی